ایک چھوٹی سی بات اگر کہہ سکتا ہوں کہہ دو بس بات ختم یہ ٹائم ختم ہو گیا لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں دل کے کان سے سن لے ختم کرتا ہوں یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ حضور نے اس کو بار بار بیان کیا اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ہر بیان میں اس کو بیان کروں لیکن انوان جدہ رہتے ہیں عبداللہ ابن عمر اس کے راوے ترمیزی میں بھی یہ حدیث اور بہت کتابوں میں قصر سے یہ حدیث آئیے جو پڑھنے جا رہا ہوں میرے جوان دھیان سے سننا اپنے الفاظ کے جامعے میں حدیث کا مفہوم بہنوں سے بھی گزارش عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا صحابی تھا لیکن چھوٹا ہو کر بھی میں نے اس کو کم و بیس سات مرتبہ سنا حضور سے جب میں نے سات بار سنا چھوٹی عمر کا ہو کر تو بڑے صحابہ نے کتنی برتبہ سنا ہوگا وہ حدیث یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اس کو زنہ کی بڑی عادت تھی اللہ تلگ گئی تھی زنہ کی اتفاق سے وہ مالدار تھا دولت اس کے پاس تھی اس لئے کہ لوگ دولت کی بنیاد پر عدمات کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے مت کرو دولت پر تکبر مت کرو اس نے فیرون کو دریاں میں غرق کر دیا اس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا یزید کی قبر کا نشان نہیں ہم کا ہیں بادشاہوں کے ساتھ یہ کیا تو یار آپ تو چوبیس نم کے مالک آپ تو سائزنگوں کے مالک آپ تو ہوتل اور کرانہ دکان کے مالک کو اپنی اوقات کیا ہے وہ دولتوں کا تصور تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں دولتی ہوئی ہے فیرونوں کو پورے پورے محلوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا ہے سونے چاندی گلام اور کنیزوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے اس شان سے وہ دفن ہوئے لیکن گئے جہنم میں اس لیے کہ محلوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی مالوں کی وجہ سے جنت نہیں ملتی اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد میں جنت ملتی پھٹا کفن لے جاؤ گے مگر یار راضی ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اور اگر مخمل کا کفن پہن کے جاؤ گے خدرت ناراض ہے تو وہ بھی چھین لیا جائے گا اور قبر کے کیرے جسم کو کھا لیں گے تو بنی اسرائیل کا شخص تھا مالدار تھا پاپ کا عادی تھا زنا کا عادی تھا اس کی عادت تھی روزانہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کو وہ اپنے بستر کی زینت بناتا تھا ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا شکار کی تلاش میں دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ہے لڑکی کو وہ پہچانتا تھا خوبصورت لڑکی ہے مجبور ہے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس کو جب اس نے دیکھا نا کہ مجبور ہے تو مجبوری میں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا لڑکی آئی کہا کیا بات ہے لڑکی نے کہا کچھ پریشانی ہے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے چند سکوں کی ضرورت تھی اس نے ساٹھ ساٹھ سونے کے سکے اس کے دامن میں ڈال دی اور دامن میں ڈال دی تو لڑکی کو اس کو چند کی ضرورت تھی ساٹھ سونے کے سکے ڈال دیے تو لڑکی کیونکہ مولای کائنات کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہے کوئی کسی پہ احسان کرے گا تو انسان اس کے احسان تلے دب جائے آج جو ہم یہ کہتے ہیں ہماری لڑکیاں ادھر جا رہی ادھر جا رہی آپ نے ان پہ احسان کیا روپنے کے لئے آپ اپنے گھر کا جھوٹا کھانا کھلے پر ڈالتے ہیں گریبوں کو آپ کہاں دیتے ہیں آپ عید پر دش دریج سلاتے ہیں آپ نے یہ کہاں سکھا ہے کہ میں دس کی بجائے آٹھ سلا کر دو گریبوں کو پہنا آپ اپنی بیٹی کی منگنی پہ پانچ لاکھ خرچہ کرتے ہیں شادی پہ دس لاکھ خرچہ کرتے ہیں آپ نے یہ کہاں سکھا ہے کہ ایک لاکھ بچا کر میں کسی گریب کے سر پہ بھی ڈپٹہ ڈال کے اس کا بھی نکاح کروا دوں ہم نے کبھی دوسروں کا سوچا گریبوں کا سوچا نہیں سوچا آج ہر مالدار مالدار بننا چاہتے ہیں گریبوں کو اٹھانا نہیں چاہتے ہیں گربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی یہ تو بدفیلی کیا ہوا کیا ہوا اس نے جب ساتھ سونے کہ سکھے اس لڑکی کے دامن میں ڈالے تو لڑکی نے شکریہ کے انداز میں اس کو دیکھا اس جوان نے کہا میں اس پہ کچھ نہیں چاہتا بس اتنی خواہش ہے میرے گھر میں تھوڑی دیر چل کے بیٹھ جاؤ چونکہ اس نے احسان کیا تھا لڑکی چلنے کو تیار ہوگی گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا لڑکی پورے وجود سے کھانپنے لگی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقوی بھی نہ ہو اس لئے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے کبھی کبھی گریبوں کو بھی تقوی ملتا ہے اس لئے کہ تقوی کا تعلق لباس لی دل سے وہ کھانپنے لگی اس جوان نے کہا یہ لڑکی کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا تُو نے کرزے مانگے کسی نے دیا نہیں میں نے دیا اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تُو کانپ رہی ہے اور سماج کے خوف سے کانپ رہی تو کون کیا بھی گاڑ لے گا تیرا میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیئے لڑکی نے جواب دیئے کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں سماج کی وجہ سے بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوئی سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا بس تُو نے تو بار بار پاپ کیا روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا اور یہی سوچ کر کے اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو مو کیا دکھاؤں گی اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تُو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ تو میں کیا جواب دوں گی اسی لئے کانپ رہی ہوں وہ لڑکی نے یہ بات کہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو مو کیا دکھاؤں گی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا پہاڑوں کی کھوں میں جاؤ تو بھی کھلائے تحت سرا کی تائے میں جاؤ تو بھی کھلائے بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلائے پستیوں میں جاؤ تو بھی کھلائے لوگوں کے سامنے تو بھی کھلائے لوگوں سے چھپ جاؤ تو بھی کھلائے اللہ دیکھ رہے تجھے بھی اور مجھے بھی اے جوان لذت کے لئے گناہ مت کر لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا بس اتنا سننا تھا اس جوان نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہیں اور جب اللہ دیکھ رہے میں بھی تو مسلمان ہو جا چلی جا یہاں سے چلی جا پیسے بھی تیرے چلی جا کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا اسی حالت میں موت آئی تو کیا اللہ کو مو کیا دکھائیں موت تو کسی بھی حالت میں آسکتی ہے موت کا کوئی وقت ہے کچھ سی کوئی وقت تو بتایا گیا ہے ٹائم تو مقرر ہے کسی کو کئی وقت بتایا گیا کس حالت میں آئی گی اس نے لڑکی کو کہا جا لڑکی گئی موت کا فرشتہ آیا اس جوان کی روح نکال لی یعنی اگر وہ لڑکی کو نہیں بھیجتا اور زبردستی زنا کرتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو اس کی روح نکل گئی جنگل کی آنکھ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی وہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا محلے کے نیک لوگوں نے کہا بتا بڑا پاپی بڑا بدماش پتہ نہیں اس کا چہرہ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہوگا بدل گیا ہوگا کسی نے کہا کہ چلو تو صحیح کچھ بھی تھا لیکن تھا تو اسلام کے دائرے میں جنازے میں تو شرکت کرنا ہے جب لوگ اس کے گھر پر گئے تو نور کے کلم سے اس کی چوکھٹ پر لکھا تھا ان اللہ تعالی قد گفر لکفل یعنی مفہوم کے طور پر تفشری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کفل نے اللہ سے در کر ایک گناہ چھوڑ دیا اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ وقت آتا ہوگا آئے گا سفر میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا اکیلے میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا تنہائی میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا بس اتنا سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ سے اپنے دامن کو بچانا اور اس سے بڑی بات کیا میرے نبی نے فرما دیا اے جوانوں زنا سے بچ جاؤ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے استقفر اللہ ربی من کل زمبی واتو بے